موسیقی 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 لگی اور معاملہ کافی جو ہے وہ ٹینسٹ ہو گیا تھا سوشل میڈیا پر یہ چلنے لگا کہ سکول کالجز کے باہر کیسے حالات ہیں یہاں اپ ڈیٹ اور بھی نکل کے آنے لگی کہ جس طریقے سے ہجاب کو بین کیا گیا تھا اس کے حوالے سے کافی پروٹیس بھی دیکھنے کو ملے آپ کی سکرین پر کارناٹیکا کا یہ معاملہ آج کا بتایا اور کہا کہ کیسے ماہوں نے باہر نکل کر کے پروٹیسٹ کیا ہے اور آٹھ سال کے بچے کو گوڈی میں لے کر کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں پھر سے لوگوں کو نرسی والا جو موومنٹ تھا وہ یاد آ گیا مندیہ ڈسٹرک کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے شیموگا ڈسٹرک کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے آپ کی سکرین پر جہاں ماہوں نے مائسیو مائسیو پروٹیسٹ کیا ہے اور کافی محل گرمائیوہ دیکھنے کو ملا ہے جو ہجاب بین کو لے کر کے کالجز نہیں کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آپ کی سکرین مرحسان ڈسٹرک سے جہاں الگ الگ جگہوں سے جو ہے وہ محلہ باہر آئی ہیں مائے باہر آئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے اس قانون کا جس طریقے سے یہ ہجاب بین کیا جاتا ہے اس کا جو ویروت کیا ہے آپ کی سکرین پر ہی ساری ویڈیو اور یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر رائچور رولل ڈسٹرک سے کافی جم کر کے اس کو لے کر کے آلو اچھنا ہو رہی ہے اور دوسری طرف بہت بڑا پروٹیس جو ہے وہ شاہپور سے بھی دیکھنے کو ملا ہجاب کے ماملے کو لے کر کے آپ کی سکرین پر ایک جھلک اس ریپورٹ میں ڈالی گورنمنٹ پی ایو کالج سے اپ ڈیٹ نکل کے آئے کہ انہوں نے ہجاب میں مہلا سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انٹری دے دی ہے لیکن وہ سپریٹ کلاس روم میں بیٹھیں گی جی ہاں اس اپ ڈیٹ کے نکلنے کے بعد پترکار اور کافی لوگوں نے آلو اچھنا کریں آپ کی سکرین پر وکیل ہے پیشے سے انہوں نے ریاکشن دیا اس پورے نیوز کو ریاکشن شیئر کرتے ہوئے اور کہا کہ کیسے جو ہے پہلے اس کا ویروت کیا ہجاب کو بان کیا اس کے بعد اب اجازت دے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ کلاس روم الگ ہوں گے لیکن یہاں پر انہوں نے ایک چیز اور شیئر کری اور یہاں لکھا ہے the state shall not discriminate against any citizen on grounds only for religion race caste sex place of birth or any of them یہ جو جو نے چیز شیئر کری ہے یہ constitution کا article 15 ہے جس کے تحت آپ یہ discriminate نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ دھرم کے بھید بھاؤ race ہو caste ہو sex ہو place of birth ہو تو یہاں سیدھا سیدھا بتایا جا رہا ہے کہ constitution کو لنگھن کرتے دکھائی دے رہے ہیں college کے جو management ہے اور ساتھے ساتھ اترکاروں کے بیچ میں بھی کافی بڑی جھڑپ دیکھنے کو مل رہی ہے social media پر times now کے راحل شیفشنکر اسی پر مدہ اٹھاتے ہیں اور tweet کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہجاب کو allow ہونا چاہیے ہجاب allow کرنا چاہیے کرناٹیکا کے classrooms میں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں دوسری پترکار ان کی آلوچنا کرتی ہیں کہتے ہوئے کہ یہ message جو ہے وہ پردھامنٹری نریندر موڈی اور اترپردیش کے چیف منسٹر یوگی آدھتنات کو بھی جانا چاہیے کہ کوئی بھی religious attire جو ہے وہ secular office اور institution میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مدہ یہاں اٹھ رہا ہے کہ secular ملک ہے اور اس کے اندر آپ کیسے ہجاب پین کر کے ہو سکتے یہ تو religious identity ہے تو یہاں پترکار تنس کرتی ہیں ایسے گودی پترکاروں کے اوپر جو اس کو نہ کہہ رہے تھے تو وہ کہتی ہے کہ اترپردیش کے یوگی آدھتنات اور پی ایم موڈی کو یہ message چلے جانا چاہیے کہ religious attire secular office میں نہیں ہونا چاہیے دوسری طرح شیئر کریں آپ کے ساتھ کہ اکشے کمار کی trolling کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اکشے کمار ہمیشہ سے ویوادوں میں رہے ہیں مہنگے پیٹرول پر چرچہ کرتے تھے اب ان کی طرف سے کوئی بات سامنے نکل کے نہیں آ رہی پیٹرول کا دام جانتے کہاں جا چکا ہے اب اکشے کمار کی اس لیے trolling ہو رہی ہے کیونکہ اب اکشے کمار کو اس رکھن کا brand ambassador بنا دیا گیا ہے یہ آپ کے سکرین پر photos آپ دیکھ سکتے ہیں social media پر آلوچنا شروع ہو جاتی ہے یہاں نرمل پاٹھاک لکھتے ہیں کہ آرے بھائی صاحب کینیڈا سے کب آئے یہاں لوگ ان کو ٹرول کرتے ہیں کہ کینیڈا کے جو ہے وہ ان کے پاس citizenship ہے اور یہاں جو ہے وہ اس رکھن کے brand ambassador بنا دیے گئے ہیں یہاں Canadian brand ambassador for UK اور ایک اور پسرکار لکھتی ہیں why take a Canadian as a brand ambassador you could find nobody other than اکشے کمار لوگ پوچھ رہے ہیں اور کسی کو نہیں بنا سکتے تھے اکشے کماری کو کیوں چھونا آپ نے دوسری تفشیل کریں گے آپ کے ساتھ کے گودی میڈیا کی جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جس طریقے سے وہ update کرتے ہیں خبروں کو مہیناؤں کے نام پر پشلی بار نیوز 18 کو گھیرا گیا تھا ملیکہ عرورہ خان کے اوپر ایک ایسی خبر چلا دی تھی اشلیل خبر یا پھر سے ایک اشلیلتہ کی جو ہے update سامنے نکل کے آئی ہے زی نیوز نے کیا چلایا تھا جس پر ایک یوزر ہے ڈاکٹر ریچا سنگھ علومنی وہ اس پر reaction دیتی ہے کہ کیا آپ مجھے سمجھائیں گے زی نیوز کو tag کر کے کہ کس طرح کی headline ہے وہ سوال پوچھ رہی ہے ایک مہیلہ سوال پوچھ رہی ہے کس بات پر سوال پوچھ رہی ہے وہ headline بھی آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کی screen پر کہ live event میں بدلی رشمی کا نے اپنی position دگ گیا وہ جو نہیں دکھنا تھا کس طریقے کی headline ہے پہلے تو ہمیں لگا کہ یہ شاید فرضی ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے یہاں زی نیوز کے پترکار سودھیر چودری کچھ دن پہلے ہجاب سمجھا رہے تھے لوگوں کو سودھیر چودری نے شو تک کر دیا تھا اس پورے کرناٹا کا رو پر جو ہے ہجاب رو ہے اس پر شو کر دیا تھا ابھی انہی کی ویب سائٹ پر انہی کے چینل کی ویب سائٹ پر ایسی خبر چھپ رہی ہے تو ہم نے search کرا ممکن نہیں ہے اب بعد میں ہمارے بھی ہوش ہڑ گئے دیکھ کر کے کہ انہوں نے بھی جو ہے کچھ اسی طریقے کی خبر چلا رکھی ہے جہاں ویب سائٹ پر لکھا ہے live event میں بدلی رشمی کا نے اپنی position دکھ گیا وہ جو نہیں دکھنا تھا جہاں کافی الوچنا سوشل میڈیا پر زی نیوز کی ہونی لگ جاتی ہے دوسری طرف شیئر کریں آپ کے ساتھ کے پردھامنسری نریندر موڈی نے کانگریس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ بولا ہے اور اس حد تک کہ سوشل میڈیا پر ان کے بیانوں کو شیئر کیا جا رہا ہے اور آلوچنا بھی ہو رہی ہے یہاں میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پردھامنسری نریندر موڈی نے کیا حملہ بولا ہے آپ کی سکرین پر نیوز 24 کا آٹیکل ہے کہا کہ کورونا کال میں کانگریس نے تو حد کر دی مہاراشت سرکار شمیکو کو مفت ٹکٹ دے کر انہیں کورونا پھیلانے کے لیے یوپی ویہار بھیج دیا یہاں فرسٹ ویف کی بات کرتے ہوئے پردھامنسری نریندر موڈی نے نشانہ سادھا کانگریس کی اوپر اور اس بات کاروپ لگایا کہ انہوں نے مفت میں ٹکٹ باتا لوگوں کو تاکہ وہ جو ہے یوپی ویہار جا کر کے کورونا پھیلا سکے بیان کے بعد جو ہے حلوچنا ہونے لگ جاتی ہے پردھامنسری کی جہاں روحینی سنگھ یہ ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بہت بڑی بنگال میں ریلی کری تھی الیکشن کے دوران اور جب سیکنڈ ویگ جو ہے وہ پیک میں تھا تب یہ ریلی کر رہے تھے اور یہاں اوپوزیشن کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو پور مائیگرینٹس کو گھر پہنچایا اس میں انہوں نے اس کے اوپر آروپ لگا دیا دوسری طرف ساکشی جوشی پترکار کہتی ہے کہ غور سے دیکھئے ذمہ داری سے پلہ جھاڑنے والے شخص بھارت کے پتہ منتری ہے تو سوشل میڈیا پر کارفی آلوچھنا بھی ہو رہی ہے پتہ منتری نریندربودی کے اور انہوں نے جو سنسد میں بیان دیا ہے اس کو لے کر کے کافی چرچہ تو دوسری طرف سنسد میں عمیت شاہ نے بھی بیان دیا ہے آسد الدین او ایسی پر اور انہوں نے یہ بات جو کہی ہے سپیکر سے کہ جس طریقے سے حملہ ہوا آسد الدین او ایسی کے اوپر آروپیوں کو گرفتار کیا ایف آی آر درج کری تو وہ وہاں پر یہ بیان دے رہے تھے تو یہاں آلوچھنا اس بات پر ہو جاتی ہے کہ ان کو انجان لوگ کہا گیا یہاں این آئی کی ریپورٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ two unidentified people مطلب وہ جو دو انجان ویکتنیوں کو گرفتار کیا ان کے اوپر معاملہ درج کیا جنہوں نے ایم آئی ایم کے چیف آسد الدین او ایسی کے اوپر حملہ کیا یہاں سوال یہ تھا کہ جیسے ہی دیش بھکت سچن ہندو کی گرفتاری ہوئی تھی کچھ ہی دیر کے بعد کھلاسہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھارتی جن تھا پارڈی سے جڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے بیان میں نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا یاتین ارسیگانان سرسوٹی سے کنیکشن بتایا کہ کیسے ان کی ویڈیوز وہ شیئر کرتا ہے کیسے وہ پہلی بار نہیں تھا یہ حملہ اس سے پہلے بھی کافی کوششے کر چکا تھا اس نے کتنا خلاصہ کیا یہاں اسے انجان انانینٹیفائیڈ بتایا تو لوگوں نے شیئر کیا دو انجان لوگ دوسری دفعہ کرے ہیں آپ کے ساتھ یاتین ارسیگانان سرسوٹی کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ دھرم سنسد میں جو انہوں نے بیان دیے جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف مائنوریٹیز کے خلاف جینوسائٹ تک کی بات کر دی ہتھیار رکھنے کی بات کر دی وہ جو نہیں کہا وہ کم اور جس طریقے سے اپ ڈیٹ آئی پولیس نے گرفتاری کری اب ہی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ اترہ گھنڈ کے کوٹ نے یاتین ارسیگانان سرسوٹی کو جو ہے وہ بیل دے دی ہے اسی خبر پر پترکار کافی ریاکشن دیتے دکھائی دی ایک پترکار کہتے ہیں کہ اترہ گھنڈ کے کوٹ نے بیل گرانڈ کر دی ہے یاتین ارسیگانان کو اور کہا ہے کہ it is the rule and jail is the exception اور وہ کہتے ہیں جی ہاں لوگوں jail is an exception reserved for muslim who talks about chakajam who reports on rapes who protest against the government لیکن genocide calls are the norms مطلب اتنی بڑی بات کر دی تھی اتنی بڑی دھرم سنسط کے اندر ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تھی جہاں انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے مارنے کی ہتیار ہندووں کو رکھنے کی بات کر دی اور کتنا کچھ کہا لیکن اس کے باوجود ان کو بیل ملی لوگ کافی ناراض تھے ان کو بیل ملنے پر اپنے اپنے لوگوں نے ریاکشن دیئے آپ کے کیا ریاکشن ان سارے اپ ڈیٹس کو لے کر کے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں